بھی دائر کی تھی معافی کی جسے جسٹسٹو نے ملصرک کر دیا اور یہ سزا سنا دی ہے کہ مظر مجید کو دو سال آٹھ مہینے کی قید کی سزا دو سال آٹھ مینے کی سزا سنا دی ہے مظر مجید نے اس سے قبل اپنی سزا میں کمی کے حوالے سے اپیل دائر کی تھی تاہم آخری ٹیسٹ میچ کے اندر جس میں وہ ملبس پائے گئے تھے ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ کی تقسیم کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا تھا تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ سلمان بٹ اور دیگر کرکٹر ان کو راغب کرتے تھے اس کام کے اوپر ان کا اپنا ذاتی طور پر کوئی قصور نہیں ہے اور اب ہم آپ کو جسٹس کوک کے کچھ مزید ریمارک سناتے ہیں سلمان بٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سلمان بٹ جو ہیں وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں کیونکہ انہوں نے کرکٹر محمد آمیر کو کرپشن پر ورغلایا اکسایا اس وجہ سے وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں سلمان بٹ کو چھ ماہ کی سزا سنا دی گئی ہے آپ کو بتا دے چلیں پاکستان کرکٹین کے سابق ٹیسٹ کپتان سلمان بٹ کو دو سال چھ ماہ کی سزا سنا دی گئی ہے جسٹس کوک کی جانب سے سزا سنا دی گئی ہے سلمان بٹ پاکستان کرکٹین کے ٹیسٹ کرکٹ کے سابق کپتان سلمان بٹ جو سپارٹ فکسنگ کیس میں ملوث تھے جسٹس کوک کی جانب سے ان کو دو سال چھ ماہ کی قید سنا دی گئی ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں سابق کپتان سلمان بٹ کے حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتایا تھے کہ جسٹس کوک کیرمارک سیئے تھے کہ وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں اب ان کو سزا کا تاجن یہ کیا گیا ہے کہ دو سال چھ ماہ کی سزا سنا دی گئی ہے مدر مجید کو دو سال آٹھ مینے اور سلمان بٹ جنہوں نے ان سے رابطہ رکھا تھا دو سال چھ ماہ کی سزا سنا دی گئی ہے پاکستان کرکٹین کے سابق کپتان سلمان بٹ جو سپارٹ فکسنگ میں ملوث پائے گئے جن سیسٹرے کی گھڑی آن پہنچی ہے اور آہستہ آہستہ تمام ملزمان کو سزا سنائی جا رہی ہے پہنے یہ پناہ سامنے آئی کہ سابق کپتان سلمان بٹ کو دو سال چھ ماہ کی سزا سنائی گئی ہے جو کہ ایڈر مجید کو دو سال آٹھ ماہ کی سزا محمد آصف کے حوالے سے پاکستان کرکٹین کے فاسٹ بولر سپارٹ ٹکچنگ کے الزام میں ایک سال کی سزا محمد آصف کو سنائی گئی ہے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے پاکستان کرکٹین کے سابق فاسٹ بولر محمد آصف کو جسر سکوک کے جانے سے ایک سال کی سزا سنائی گئی ہے تین ملزمان کے حوالے سے سزائیں سنائی جا چکی ہیں ایجن مزر مجید کو دو سال آٹھ ماہ جبکہ سابق قبطان سلمان برد کو اڑھائی سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ محمد آصف کو ایک سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اب صرف اور صرف محمد آمیر کی سزا کا جو فیصلہ ہے وہ سننا باقی ہے جبکہ محمد آمیر نے موفی کی اپیل بھی دائر کی تھی جس اجسس کو اپنے بارہا محترد کر لیا اور ایجن مزر مجید کو دو سال آٹھ ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ سابق قبطان سلمان برد کو دو سال چھے ماہ یعنی کہ اڑھائی سال قید کی سنائی گئی ہے اور محمد آصف کو ایک سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور اس سے پہلے تمام ملزمان نے جسٹس کوک سے رحم کی بھی اپیل کی تھی جسے جسٹس کوک نے بارہا مسترد کر دیا اور اپنے ریباکس میں کہا کہ کرپشن اور دوکہ دہی کیس میں سزا صرف اور صرف قید ہی ہے اپنے ملک اور کرکٹ کو انہوں نے لقصان پہنچایا ہے بدنامی کا باعث بنا ان کا ملک اور ان کی کرکٹ اس وجہ سے ان کی سزا صرف اور صرف قید ہی ہے کیوری کے ممبران تھے جنہوں نے مشترکہ طور پر تین ہفتے تا قریبا کوشش کی اور انہیں گلٹی قرار دیا اور اب جسٹس کوک کے جانب سے چار ملزمان میں سے تین ملزمان کو سزا دے دی گئی ہیں جنہوں نے اپنے حوالے سے معافی کی اپیل بھی کی تھی تاہم جسٹس کوک نے ان کو برابر کا ذمہ دار قرار دیا تھا اور اب چھے ماہ کی سزا محمد آمیر کو پاکسان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے سابق فانس پالر محمد آمیر کو چھے ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے جسٹس کوک کے جانب سے جسٹس کوک نے محمد آمیر کی معافی کے حوالے سے تمام اپیلیں مسترد کی تھی وہ معادہ باپ گوابی بنے اور انہیں اپنی غلطی کی معافی ہی بانگی تھی تاہم جسٹس کوک نے کوئی رحم نہیں کیا محمد آمیر کے اوپر اور اب جسٹس کوک نے محمد آمیر کو چھے ماہ قید کی سزا سنا دی ہے